اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا یہ انقلاب ہے نتشات کی دنیا میں آج کی ویڈیو کو آپ سمجھیں یہ انقلاب ہے نتشاتی امرزوں کے لئے یہ انقلاب ہے ذہنی صحت کے لئے یہ انقلاب ہے لوگوں کی نارمل زندگی کرنے کے لئے کیسے ایسا پیشنٹ ہے میرے پاس دس سال ہو گئے اس کو سمجھ لیں اتنا زیادہ اس کو پرابلم تھی دپریشن سے شروع ہوا انزیٹی ساتھ پریڈامینٹ ہو گئی دپریشن بڑھتا 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 پھر یہ آ گیا انجیکشنز پہ نشے پہ لگ گیا کہتا ہے کوئی نشہ میں نے نہیں چھوڑا سارے نشے کیے آخر میں جب پراپر ٹیٹمنٹ نہ ہو تو یہ انجیکشنز پہ لگ گیا اپنے آپ کو انجیکشنز لگانا ٹرامالک اس کی اڈکشن ہو گئے اب نفسیاتی بیماری سے کام شروع ہوا پراپر ٹیٹمنٹ نہ ہوا نشے پہ آ گیا نشے سے پھر ٹی کے پہ آ گیا اب سمجھیں اس کی لاسٹیج تھی جب یہ میرے پاس آیا جسم سارا سوجا ہوا بھرا ہوا مورہ نکلا ہوا ریڈ کی ہڈی کا پرابلم چل پھر نہیں سکتا تھا اس کو بیڈ بے لے آیا میرے آسپیٹل میں یا میں نے اس کو ایڈمٹ کیا ایسیٹی مشین میں اسے لگا نہیں سکتا تھا جو مشینی علاج اسے میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس انڈیکیشن بھی نہیں تھی اور میں ہر مریض کو بھی نہیں لگا تھا اور نہ یہ کینیڈیٹ تھا مشین کا بکاز اس کو ریڈ کی ہڈی کا بھی پرابلم تھا اور اڈکشن بھی تھی اس میں نہیں لگتی اب میں نے جو اس کا علاج کیا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھی انقلاب آ گیا انقلاب آ گیا اس کو میں نے انڈیکشن کیٹامین جو ڈرپ میں ڈال کے ہیں ایک نیا علاج ہے جو ریکمنڈڈ ہے گائیڈ لائنز میں نئے ریسرچ کے مطابق جس کو مشین نہیں لگنی ہے یا جو مشین نہیں لگوانا چاہتے اس انڈیکشن سے وہ ٹھیک ہو رہا ہو ان کی بیماری ٹھیک کس کس میں یہ لگتا ہے دپریشن میں اس کا بڑا اچھا ریزالٹ ہے کیٹامین کا 0.5 میلی گرام پر کیجی بارٹی ویٹ سے لگاتے ہیں ڈرپ میں انفیوجن میں سلو سلو دپریشن بہتر ہو جاتا ہے اداسی ختم ہو جاتی ہے نیند ٹھیک آتی ہے اگریشن ختم ہو جاتا ہے غصہ خودکشی کے خیالات کام ہو جاتا ہے انزیٹی کے لئے بہت اچھا ہے گھبرات بیچینی ڈار خوف نشے کے لئے ایڈکشن کے لئے بہت اچھا ریزالٹ ملا ہے ہمیں یہ سیمپل کیس ہے یہ آپ لوگ میں یہ ٹرائل کیس تھا اس لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ربے ایسا پیشنٹ جس کو ہر بیماری تھی اور ساتھ ایڈکشن تھا اور آخر سٹیج پہ تھا پھر میں نے یہ ٹرائل کیا انجیکشن کیٹامین لگایا اس سے اس کا علاج کیا اور اس کے ریزالٹ دیکھیں آپ پیشنٹ کی باتیں سنیں بھی ایس انجیکشن تھراپی سے اسے کتنا آرام آیا کتنا ٹھیک ہو گیا کس طرح اس کو نئی زنگی ملی ہے کس طرح اس کی نیند واپس آگئی ہے کس طرح اس کا نشہ ختم ہو گیا کس طرح اس کا انجیکشن چھوٹ گیا ہے یہ تو کئی کی انجیکشن لگا رہا تھا ڈیلی نیند کے لئے نشے کے لئے کیسے یہ ختم ہو گیا یہ ساری سنتے ہیں عبداللہ سے بڑا اچھا پیارا میرا مریض ہے تین مہینے ہو گئے اس کو یہاں ایٹیپیٹر یہ ہوتا ہے علاج جو بندہ اگر علاج کرانا چاہے تو اس طرح ریزالٹ ملتا ہے جلدی والا کام نہیں ہے آج آئے تو ہم دو دن کے بازی ہم جا رہے ہیں ایسے پیشن آکے کہتے ہیں غلط کرتے ہیں پراپر ہمیں ٹریٹمنٹ کرنے دیں پھر ریزالٹ دیکھیں چھیک ہے جی عبداللہ کی باتیں سنتے ہیں اور یہ ان کی کنسنٹ سے بنائی ہے سوری مجھے ساری چیزیں بتانا پڑی جو ان کی سیکریٹس بھی تھی کنفیڈینشل بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں لیکن ان کی اجازت سے انہوں نے پرمیشن دیا آپ سارا کچھ بتائیں جو میرے اندر تھا اس لیے میں یہ سوشل میڈیا پر بات لے کے آ رہا ہوں صرف مقصد یہی ہے بھی ایسے مریض جس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہو یا جو یہ علاج کرانا چاہتا ہو یا جو ٹھیک نہیں ہو رہا وہ آگے انجیکشن تھرابی سے اپنا علاج کر رہا ہے کیٹامین سے ہم مریض ٹھیک کر رہا ہے یہی انقلاب ہے دوہزار چوبیس کا یہی انقلاب ہے ہمارا پہلے میں نے مشینوں سے مریض ٹھیک کیا ہے اب مشین کے ساتھ ساتھ انجیکشن بھی ہم نے شروع کر دی اور اس کا جو ریزالٹ بھی لے ہیں تو وہ ہم سنتے ہیں پیشنٹ کے زبان اور تو دا پیشنٹ السلام علیکم سب سے پہلے سارے بھائیوں کو پیار سلام اب جس طرح ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ میں نے کافی یعنی کہ اپنے علاج کروائے کافی یعنی کہ ڈاکٹروں پہ گیا سارا کچھ ٹیبلٹس میری کوئی پچاس پچپن کونسلنگ ہو چکی ہیں لیکن نہیں ہو سکا کبر پھر ڈاکٹ صاحب کے پاس آیا ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ آپ کو مشین تو لگ نہیں سکتی اثر میں مرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ریڈ کی ہنڈی کا پرابلم تھا میں جس طرح اسپادال میں آیا میں اسٹیچر پہ لیا گیا اس کے بعد میں خود یہاں سے چل کے گیا سب ڈاکٹ صاحب کی میربانی ہیں اب مجھے مشین نہیں لگ سکتی تھی تو ڈاکٹ صاحب نے کہتا میں انجیکشن ریکمینڈ کیا وہ لگایا الحمدللہ اس سے اتنا فرق ہے کہ نیند ڈپریشن انسائٹی کچھ بھی ہو بالکل نہیں بالکل زیرو پرسنٹ جو بھی اب یہ کرنا چاہتا ہے کسی کے مورے ہوں یہ کام کا مسئلہ ہو راڈ ڈالا باؤ اگر وہ مشین نہیں لگ سکتی اسے تو یہ ای ٹی سی ای ٹی سی نہیں تو کیٹا مائن سے یہ صحیح ہو جائے گا اتنا میں صحیح ہوا بیٹھا ہوں میں نے کافی ہے نہیں کہ وہ کیے بہت علاج کیے بہت عدویات استعمال کیا ہر نشاہ کیا اینڈ میں آکے انجیکشن پر لگ گیا انجیکشن لگانا چروعے پھر لے کے ایڈاک صاحب کے پاس ایڈاک صاحب نے اسے علاج کیا کہ فیٹ پہلے سے بہت اچھا اب دوبارہ نہیں زندگی میں آگئے ہوں گھر والے بھی آئے تھے ملنے وہ بھی خوش ہیں ایڈ میرا خودکشی کا ارادہ تھا اتنا ڈپریس ہو گیا تھا میں لیکن ایڈاک صاحب نے میڈیسن دی علاج کیا آپ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں ایسے تو پلیز آئیں یہاں پہ اپنا علاج کروائیں اسے بیماری سمجھیں اسے کسی کے وہ نہ سمجھیں یہ ذہنی بیماری یہ اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں یہ اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں یہ پاگل کھانا ہے یا فلانا ہے یا دھینگنا یہاں کا سٹاف اچھا ہے سارے لڑکے اچھے ہیں آپ آئیں اپنا چیک اپ کروائیں انشاءاللہ آپ کو شفاہ بھی لے ٹھیک ہے آپ دل کر رہے ہیں بلاب کا انجیکشن لگا نہیں بلکل بھی نہیں نہیں کر رہا انگوٹہ دیکھو جی یہ دیکھیں سیدھا کرو یہ اس کے انجیکشن لگا لگا کے اس کے انگوٹے کا یہ حالہ کتنا یہاں زخم ہو گیا ہے جلد اتر گئی ہے یہ یہاں پہ انجیکشن لگاتا تھا یہاں پہ اسے کہیں اور وین نہیں ملتی تھی اس کی جگہ دے گئے ہیں یہاں یہ انجیکشن ٹراما لگاتا تھا نشے کے لیے نید کے لیے یہ کنڈیشن تھے اور اس نے آخر میں یہی کہا بس اب خودکشی کا آپشن بچا میں نے کہا نہیں اب سے آپ کو نئی زندگی ملے گی اب سے آپ کی زندگی شروع ہوگی اب سے آپ کو سکون ملے گا نید آئے گی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے ہم کامیاب ہوئے اپنے علاج آج مریض خود کہہ رہا ہے نہ مجھے ڈپریشن ہے نہ مجھے انجیٹی کی علامات ہیں نہ میں نشا کرتا ہوں نہ میرا دل کرتا ہے سکون سے سوتا ہوں سکون سے کھاتا پیتا ہوں چل پھر رہا ہوں پہلے چل پھر بھی نہیں سکتا تھا سٹیچر پہ لائے تھے سٹیچر پہ لائے تھے اور چل کے گیا تھا یہاں سے جی یہی مقصد تھا ویڈیو کا یہی مقصد تھا میرے پیارے بھائیوں بہنوں آپ اس بات کو سمجھیں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یا آپ لوگوں کے فیادے کے لئے کر رہا ہوں یہ بڑی تکلیف دے ہوتی ہے یہ بیماریاں بہت تکلیف دیتی ہیں بہت تکلیف دیتی ہیں دیکھیں اگر ایک بندہ اگر آپ خود پہ سوچیں جس کو نہ نیند ہے نہ بھوک لگے جس کو نہ خوشی محسوس ہو جس کو ہر بات اداسی بیچینی پریشانی ہو جس کو زندگی اچھی نہیں لگے جو خودکوشی کرے جو نشہ کرے باقی بچتا کیا ہے باقی زندگی میں کیا بچتا ہے پھر یہ آخری اپشن ہوتا ہے خودکوشی کر لوں جان چھٹے گھر والے بھی دور ہو گئے انہوں نے کہا بس ہم جان چھٹے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس سٹیج پہ اگر کوئی بندہ ہیلپ کرے اس سٹیج پہ اگر کوئی پیار سے بولے اس سٹیج پہ اگر کوئی علاج کرے اس سٹیج پہ اگر کوئی بندہ کو نئی زندگی مل جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا وہ دعا دے گا کتنا وہ خوش ہوگا ٹھیک الحمدللہ ہم یہی کام کر رہے ہیں دعایں لے رہے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو میرے فالوارز ہیں وہ بڑے اچھے ہیں فالو بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اچھے کومنٹس بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو سلام میری طرف سے یہ آپ کا بھی حصہ شامل ہے کہ آپ لوگ اس کمپین میں ہیں منٹل ہیلٹھ پرموشن کی کمپین میں آپ لوگ بھی شامل ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ عجر دے گا دنیا اور آخرت میں آپ لوگوں کی وجہ سے بھی ذہنی صحت مل رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے ہی پیغام چل رہا ہے آگے کائنڈلی سے کنٹینیو رکھیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اس طرح کے کئی عبداللہ شاید ابھی بھی موجود ہوں شاید ان کو بھی علاج کی ضرورت ہوں شاید ان کو بھی نیند نہ آتی ہوں شاید وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اللہ کرے کا ہو جائیں گے میری دعا ہے اور میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہوں جس جس کو ضرورت ہے میں ساتھ ہوں میں ٹھیک کرنے کے لئے بیٹھا ہوں اور دعا کے لئے بیٹھا ہوں Thank you so much اللہ حافظ موسیقی موسیقی